کہ یہ آپ کے پاس کیا گیدر سنگی ہے کہ ہر وزیراعلا کو فارغ کر لیتے ہیں اور آپ آکے وزیراعلا بن جاتے ہیں صحافی صاحب آپ نے جس طرح فکچر پیش کیا اس طرح نہیں ہے بلوشتان کے جام صاحب ہمارے بڑے محترم ہیں آپ کے جرگے میں پہلے بھی میں ایک سال پہلے آیا تھا یہاں پہ سنجرانی صاحب میں ناراض ہو گیا تھا بلوشتان کے مسائل مسائل کے علاوہ بلوشتان میں ایک روایت اور بہت سارے ایسے چیزیں ہیں جو ہم لوگوں کو وہاں پہ اپوزیشن یا دوسرے ایسے چیزیں نہیں ہوتے ہیں کہ ہم سی ایم ہاؤس کا جو دروازہ وہ کسی کے لیے بند نہیں کرتے ہیں ہمارے لیے سارے محترم ہوتے ہیں وہ اپنے علاقوں سے منتخب ہو کے آتے ہیں اور بلوشتان کے جو وہاں پہ قداور شخصیت ہیں ان کا ایک بھی وہاں پہ آنا جانا رہتا ہے عام عوام کے لیے بھی عوامی آفیس ہے جام صاحب مہربانی کر کے بلوشتان عوامی پارٹی ہم نے بنایا تو اس کو بہتر کر رہے ہیں اس کو عوام کے لیے کول دیں اور اس چیزوں کو ہم سب کو ساتھ لے کے چلیں بلوشتان کی روایت کے مطابق لیکن وہ نہ کر سکے اور آپ کے جرگے میں ہم نے آپ سے یہاں پہ ملے تھے اور باتجیت بھی کیا تو اب جو وہ جب بھی میں اٹھتا تھا تو مقصد یہی تھا جام صاحب کی اصلاح کے لیے جام صاحب کی بہتری کے لیے جام صاحب کو یہ بتا دیں کہ بھی یہ چیزیں نہیں ہوتا ہے تو مجھے تو یہاں تک اس نے کیا ہوا تھا کہ میں اپنے ایم پی اے سے اور کسی افسر سے بھی نہیں مل سکتا اور ایک ایم پی اے نے میں جب بیمار تھا تو مجھے اس نے کانا بیجا تو اس نے نو مہینے اس کو سی ایم ہاؤس بھی نہیں چورا کہ آپ نے اس کو کانا بیجا تو اسی کے پاس جاؤ اور یہ جو ایم پی اے میرے ساتھ تھے انہوں نے جام صاحب کو کہا کہ آپ ایسا کریں کہ قدوس کے ساتھ مل کے یہ مجھے لگتا ہمیں لگتا ہے کہ کچھ ہونے جا رہا ہے تو قدوس سے ملیں اور اس مسئلے کو حل کریں بلوستان عوامی پارٹی کا یہ مسئلہ خراب نہیں تو آپ کی ایک پارٹی تھی باپ باپ کا باپ بھی ایک ہے تو آپ دونوں ایک پارٹی سے تھے آپ سپیکر بنے وہ وزیرالہ بنے تو یہ آپ دونوں کی ایک دوسرے سے اتنا شدید اختلاف کیوں ہو گیا کہ آپ سے ملنے کی جرم میں وہ ایک ایم پی اے سے پھر نو مہین نہیں مل رہے ہیں مجھ سے خطہ یہ ہو گیا تھا جب میں جام صاحب سو کائنٹ کے وہ بڑے اچھے انسان ہیں اس کے پریزنٹیشن اور بولنے کا انداز بات کرنے کا انداز ایک دفعہ تو میں نے ایسے ہی جذبات میں آکے کہہ دیا کہ جام صاحب بڑے اچھے ہیں لیکن ان کو ضرورت ہے کہ وہ ہمارے یود کو لیکچر دیں وہ میں اس بات سے واپس آ جاتا ہوں لیکن جام صاحب بڑے اچھے انسان تھے لیکن کچھ جو بلوستان کی روایت تھے وہ میں سمجھتا تھا جام صاحب کا جو کمی ایک چیپ منسٹر کے لیے جو ضرورت ہے وہ اس میں دو تین ایسے کمی ہیں تھے جو چیپ منسٹر کے لیے میرے خیال میں وہ مناسب نہیں تھا کہ وہ چیپ منسٹر کے ساتھ دور نہیں دیکھتا تھا وہ چھوٹے چھوٹے چیزوں میں پسا رہتا تھا سپیکر ایم پی ایز منسٹر چیپ منسٹر کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے اگر میں کہیں پہ غلط تھا یا کوئی چیز اس چیز کو لے کے بیٹھتا ہے میرا یہ ہوا تھا میں نے ان چیزوں کو سمجھا کہ یہ جام صاحب اس وجہ سے بلوچستان ایک سنسٹیو صوبہ ہے بڑھا صوبہ ہے اور جام صاحب فیڈل منسٹر رہے ہیں لیکن بلوچستان میں کبھی ایم پی اے نہیں رہے ہیں تو مجھے نہیں لگتا ہے کہ وہ بہتر طریقے سے چلا پائیں گے تو اس کو لے کے میں پارٹی پریزیڈنٹ کے لیے کڑا ہوا اس کے نصیب میں تھا وہ پارٹی پریزیڈنٹ بن گئے تو جب چیز منسٹر کا الیکشن تھا تو میں اس پہ بھی کڑا ہو گیا کہ یہ کوئی نہیں کہے کہ اگر کوئی کڑا نہیں ہوا تو ہم کیسے جام صاحب اکیلے تھے تو ہم اسی کو لائیا میں نے کہا میں اپنا احتجاج ریکارڈ کر دیتا ہوں چاہے مجھے ایک ووٹ ملے برحال ووٹ کتنے ملے نہیں ملے وہ اور بات ہے لیکن اس کی نصیب میں وہ ہوا پھر مجھے بہت پریشر کیا گیا کہ آپ گورنر بن جائیں میں نے کہا بلوچستان میں دو بڑے قبائل ہیں ایک تو ہوتا ہے بلوچ ایک بلوچ ہے ایک پتان ہے تو بلوچ ایک آفس کو وہ کرتے ہیں ہیڈ کرتے ہیں ایک پشتون ہمارے وہاں پہ ہیڈ کرتے ہیں گورنر ہاؤس کو تو میں نہیں بن سکتا ہوں پھر انہوں نے مجھے مثال دیا کہ ریسانی اور مغسی والا کہ وہ پہلے بھی اس طرح کے آئے ہیں میں نے کہا اگر وہ غلطی ہوا تو ہم بار بار اس چیز کو میں نہیں کر سکتا ہوں میں اس پیکری میں خوش ہوں شاید وہ اس چیز کو پھر جام صاحب میرے پاس آئے گورنر ہاؤس میں انہوں نے کہا کہ گورنر شپ آپ سنبھالیں اور ہم چاہتے ہیں کہ یہ اچھا ہے آپ کو اچھا میں نے کہا جام صاحب ہے تو بہت اچھا پروٹیکول ہے لیکن آگے آپ بیٹے ہوئے یہاں پہ گورنر ہاؤس کا وہ رونک نہیں ہوگا میں چاہتا ہوں میں عوامی بندہ ہوں میں اس طرح نہیں میرے سپیکری بہت اچھا ہے تو آپ کیوں مجھ پہ یہ مہربانی کر رہے ہیں تو انہوں نے آگے سے کہا کہ باہر یہی باتیں ہو رہے شاید آپ میرے خلاف ہر وقت میرے لیے مسئلہ پہ یہ گورنر ہاؤس کی رونکوں سے مجھے یاد آیا جو پچھلے گورنر تھے انہوں نے کچھ الزامات لگائے تھے کہ جی یہاں پہ کچھ رونکیں لگنے کے لیے اور ڈپٹی سپیکر پہ بھی الزام لگایا تھا اور پھر جو یونیورسٹی ہے اس کے حوالے سے بڑے انہوں نے سنگین وہ کیے تھے کہ جی ڈپٹی سپیکر اور یہ لوگ اس طرح کی چیزیں کرتے جو میرے زبان پہ بھی نہیں آتی وزیرانہ بننے کے بعد اس طرح توجہ دی ہے آپ نے یہ یونیورسٹیوں کی حالت بہتر 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 ہے بلکل ہم گورنر صاحب کے ساتھ ٹچ میں ہیں اور یونیورسٹی کو بہتر کرنے کے لیے رونکیں کا مقصد یہ ہے کہ گورنر ہاؤس میں کوئی سچ وہاں پہ جو لوگ آتے ہیں اپنے مسائل سناتے ہیں بلوچستان میں یہ چیزیں یہ لوگ نہیں سمجھتے ہیں کہ گورنر ایک آئینی سر برائے وہ سمجھتے ہیں یہ ہاں پہ بھی ہمارے مسئلے حال ہو جائیں گے تو جام صاحب نے گورنر کی جو بھی ریکمینڈیشن ہوتا تھا اس کو کوئی انٹرٹین نہیں کرتا تھا وہ ایسے ہی سرد خانوں میں پڑا رہتا تھا تو وہ رونکیں ختم ہو جاتا تھا اور اگر میرے پاس کوئی آتا میں اگر ریکمینڈ کرتا کہ اس کو ضرورت ہے آفیس ہے اسٹیٹ کا آفیس ہے تو اس حوالے سے باقی یہ گورنر بڑے اچھے انسان ہیں اور چیزوں کو عوام کے لیے دروازے کھولے ہوئی ہیں پچھلے گورنر سے بھی اس طرح وہ اسی طرح تھے لیکن وہاں لوگوں وہ جو ریکمینڈ کرتے تھے ان کے جو ریکمینڈیشن ہے اس کو کوئی لیکن انہوں نے جو الزام لگایا ہے بلوچستان یونیورسٹی میں پختون روایات کے خلاف بھی بلوچ روایات کے خلاف بھی اور حیرسمنٹ اور اس طرح کی بلوچ میں کہتا ہوں کہ اس ایشو کو آپ ایڈریس کریں گے ایس ایس نے دیکھا کوئی اس طرح کا کہانی نہیں ہے بہت اچھے انسان ہیں اور قبائلی وہ ہیں وہ پچھلے گورنر تھے کچھ اور لوگوں پر الزام لگایا تھا کہ وہ مجھ سے یہ تقاضے کر رہے تھے وہ الزام لگایا تھا لیکن یہ ہے کہ میں نے جب دیکھا یہاں پر ایس سچ کوئی کہانی نہیں ہے ہاں میں نے گورنر کو کہا کہ آپ کے پاس جو بھی آتا ہے ہم آپ کی ریکمنڈیشن کو ون کرتے ہیں آپ نے مجھ سے پوچھا تھا کہ کیا وجہ ہے تو وہ ذہن میں یہ تھا کہ پارٹی الیکشن کے گینسٹ میرہ کڑا ہوا تھا اور چیپ منسٹری کے لیے بھی یہ کڑا ہوا تھا تو اس وجہ سے یہ چیزوں کو ہی سمجھتا اور یہ بھی کرتا تھا اجھا تصویر کا ایک اور رخ بھی ہے آپ بار بار بلوچستان کی روایات کا ذکر کر رہے ہیں تو بلوچنگ کی روایت یہ ہے ان کے خون میں یہ ہے کہ وہ وفادار رہتے ہیں وہ جس کے ساتھ ہوتے ہیں اکڑ جاتے ہیں مر جاتے ہیں لیکن ساتھ نہیں چھوڑتے لیکن آپ پہ کہتے ہیں کہ جی پہلے سردار صلو اللہ زہری کے ساتھ بے وفائی کی اب آپ نے جام کمال کے ساتھ بے وفائی کی اور آکے جو ہے ان کے خلاف آپ سازش کر دیتے اور تختہ اُلٹا دیتے ہیں تو یہ بلوچ روایات کے منافی کام نہیں ہے جو آپ کہتے ہیں نہیں میں سلیم صاحبی اس میں آپ بہتر بھی جانتے ہیں اور مجھ سے پوچھ بھی رہیں ہمارا مقصد جب میں جس ہاؤس کو کسٹوڈین آف ہاؤس تھا اس پی کر میں اس پہ بڑا خوش تھا اور میں اپنے اسی آسائمنٹ پہ اور کام بھی کر رہا تھا دیکھیں بلوچستان ایک سنسٹیف سوبہ ہے ہم سب نے ابھی آسمان سے فرشتے تو نہیں آئیں چیزیں اگر ہمیں لگیں کہ یہ ہم پہ چیزیں صحیح سموتلی آگے نہیں بڑھ رہے ہیں چیزیں بہت جگہ پہ جام صاحب کی چیزیں بہت اچھے تھے لیکن بلوچستان کی روایت جو تھی ان کو اس طرح ایڈرس نہیں کیا جا رہا تھا آفیس نہیں کولا جا تھا اٹارہ اٹارہ گھنٹے سولہ سولہ گھنٹے میٹنگ کرنا وہ ہم نے جو پیجڈیز رکھیں سیکٹریان رکھیں ہوئے وہ ان کا کام ہمیں بتا دیں ہم عوامی نمائندوں کا کام یہ ہے کہ ہم ان کو یہ بتا دیں کہ کیا کیا کرنا ہے وہ ہمیں گرون پہ وہ چیزوں کو امپلیمنٹ کر کے ہمیں بتا دیں ہم اگر وہ اٹارہ اٹارہ گھنٹے وہ کریں عوام کو کون انگیج کریں لیکن ایک عوامی نمائندوں کا یہ بھی فرض بنتا ہے کہ جس پارٹی جس منشور جس دستور پہ ووٹ لے کے آ جائیں وہ ان کے ساتھ کڑے رہے ہیں پچھلی مرتبہ آپ مسلم لکھاپ کے تیار اس وقت صلو اللہ زہری کو ہٹانے کے لیے آپ نے زرداری صاحب کے ساتھ ہاتھ میں لالیا اب کے بار جہاں صاحب کو ہٹانے کے لیے آپ نے مولانا کے ساتھ پی ڈی ایم کے ساتھ پی پلس پارٹی کے ساتھ اور بین پی کے ساتھ ہاتھ میں لالیا اسٹری میں دیکھیں اسٹیم بھی زرداری صاحب نے بھی ساتھ دیا اور ساتھ مطلب یہ ہے کہ اس کے خواہش آتے ہیں لیکن ہم نے گورنمنٹ بلوچستان میں چینج کیا اس میں بھی اس وقت بھی اختر مینگل نے ساتھ دیا ان کے ایم پی ایز جو تھے انہوں نے ساتھ دیا فضل الرامان کے ایم پی ایز نے بھی ساتھ دیا میں بہت مشکور ہوں اس ٹیم بھی سوچویشن اسی طرح جہام ہو چکا تھا حالات اس طرف نہیں جا رہے تھے بلوچستان کے ہم سمجھتے تھے کہ یہاں پہ چینج کی ضرورت ہے تو میں اس چیز میں نہیں بڑا رگارڈ کیا مجھے بچوں کے طرح اس نے دیکھا لیکن چیزیں جو مجھے سمجھ میں جب مجھے سمجھ جاتا ہے تو یہ چیزیں صحیح نہیں چل رہے ہیں میں وہاں پہ ضرور اپنی پوائنٹس وہاں پہ رکھتا ہوں کہ یہ چیزیں صحیح نہیں ہیں اگر یہ چیزیں صحیح نہیں کیا بلوچستان کی بہتری کے لیے بلوچستان کے عوام کی بہتری کے لیے ہم آگے نہیں بڑھ پائیں گے